اللہ تکن اقوى الناس اللہ پہ اعتماد سیکھو سب سے بڑے طاقتور بن جاؤ انہی رو ریدو اللہ یفق بحنی ربی یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں میں زلتوں سے بچ جاؤں رسوائیوں سے بچ جاؤں صاحب نے فرمایا احفظ فرجا کمین از زنا زنا نہ کر ہر زلت سے بچ جات صاحب نے زلت سے بچنے کو کس سے جوڑا زنا کے ساتھ ہم کس سے جوڑتے ہیں فقر کے ساتھ جو فقیر ہو گیا وہ زلیل ہو گیا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں جس میں زنا کیا وہ زلیل ہو گیا جو زنا سے بچے گا اللہ سے ہر زلت اور حسوائی سے بچا لے اس نے کہا ہاں یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کامت کا دن میں نور میں اٹھونوں کامت کا دن تو روشنی اپنے ہی عمل تو ملے گی یوم تر المؤمنین والمؤمنیات یسع نورہم بین ایدیہم و بے ایمانہم تو دیکھے گا کامت کا دن ایمان والوں کو چاروں طرف سے نور نبھی رہو گا اور یوم يقول المنافقون والمنافقات للذین آمنون درونا نقطبس من نوركم قیل رجعو ورائکم فلطمسو نورا فو دورب بینهم بسعر لہو باب فاتنہو فیه الرحم وظاہرہو من قبلہ العذاب ینادونہم علمنکم معاکم قادوا بلا ولیکنکم فتنتم وتربتتم تو یہ ایک پوری کہانی اللہ ترہ سنا رہا ہے کیا ہوا کیا ہوا دیکھو دیکھو یہ ایمان والی اورن جا رہا ہے یہ ایمان والا مرد جا رہا ہے ان کے چاروں طرف نور پھر رہا ہے نور پھر رہا ہے اور منافق اٹھا چاروں طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ کہ اگر ہمیں یہاں ٹھہرو ٹھہرو مجھے بھی تو ساتھ لے جاؤ میں بھی تیری روشنی میں چلوں تمہاری گاڑی کے ہیڈ لائٹ خراب ہو تو اگلے کے ہیڈ لائٹ کے پیشے چل سکتے ہو یہاں کی پولیس بھی تمہیں پکڑ لے گی تو اللہ کیسے نہیں پکڑے گا ہم یہاں ذرا تو گاڑی ہیستا چلے تیری لائٹوں کے پیشے میں چلوں تو وہ کہیں گے ہمیں ٹھہرو تو سہی ہمیں بھی تو لے چلو وہ کہیں گے ہم تو پیشے سے نور لے کر آئے ہیں تم بھی وہیں سے لے کر آؤ تو وہ پیشے مڑیں گے تو بیش میں دیوار حائل ہو جائے ادھر جنت ہوگی ادھر جہنم وہ کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھی تھے ہمیں تو ساتھ لے تم تھے تو ہمارے ساتھی پر تم تو اندر سے کھوٹے تھے تمہارے ایمان کی شمیں بجھ گئیں تو اب قیامت کے لئے سب سے زیادہ نور کسے ملے گا قاب نے کہا ظلم کرنا چھوڑ دے سب سے بڑا روشن تو ہو کے اٹھے گا تو یہ میں نے آپ کو تھوڑا سا نمونہ بتایا ہے کہ اللہ کے نبی نے کس طرح لوگوں کا ذہن بنایا آخرت والا اعمال والا اس پر نتیجہ کیا مرتب ہوا ایک معاشرہ وجود میں آیا جن کا شوق نیکیوں میں بڑھنے کا تھا دو واقع سناتا ہوں غریب لوگ آئے مقدمہ لے کر غریبوں نے مقدمہ دائر کیا عدالت نبوی میں یہ دنیا کا سب سے انوکھا مقدمہ آئی تا کیسا مقدمہ دائر نہیں ہوا سنے یا رسول اللہ مالداروں کے اختلاق دعویٰ آپ نے کہا کیا دعویٰ کہا جی نماز پڑھتے ہیں ہم بھی پڑھتے ہیں روزے رکھتے ہیں ہم بھی رکھتے ہیں ان کے پاس پیسے نہیں یہ ستھرات کرتے ہیں ہمارے پاس پیسے کوئی اور یہ غلامات خرید کے آزاد کرتے ہیں ہم آزاد نہیں کرتے تو یا رسول اللہ یہ آگے بڑھ گئے ریکن ان کے باغ ہمیں لے کے دو ان کے پھٹتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنت میں آگے ہم پیشے تو ہم کیا کریں تو آپ نے کہا تم ایک عمل کرو ان سے آگے نکل جاؤ گے کہا جی بتائیں بتائیں آپ نے کہا فرض نماز کے بعد تیتیس طفل سبحان اللہ تیتیس طفل الحمدللہ چونتیس طفل اللہ یہ پردو بس آگے نکل جاؤ گے مطلب یہ تو کامی آسان ہو گیا وہ خوش خوش گئے پر وہ اتنے مجمع کہوی خبر کہاں چھکتی تھی پیسے والوں کو پتا چلا انہوں نے بھی کرنا شروع کر دیا وہ پھر دوبارہ دوبارہ اپیل دائر ہو گئی یا رسول اللہ وہ تو مسئلہ پر قراب ہو گیا انہوں نے کہا کیسے قراب ہو گیا تو وہ مالداروں نے بھی وہ عمل شروع کر دیا جو آپ نے ہمیں بتایا تو اب کیا کریں صاحب نے کہا اب یہ اللہ کی تقشیم ہے میں اس کو کیسے تبدیل کروں ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهَ يُوْتِيهِ مَنْ يَشَا یہ ذہن بنا چار سو آدمی یرموک کی لڑائی میں پیاسے مر گئے پیالہ لگاتے تھے وہ دوسری جگہ سے آواز آتی پانی تو وہ ہونٹ سیکھے گئے تو ادھر پلا دو اس کے قریب جاتے آواز آتی پانی تو وہ ہونٹ سیکھے گئے تو ادھر پلا دو چار سو آدمی حضور رضی اللہ عنہ کے سامنے بیٹھے تھے ابو سفیان حارث بن حشام سحیل بن عمر اکرمہ بن عبو جہل تو جب آئے بات ہو رہی تھی اتنے میں بلال آگئے سحیب آگئے عمار آگئے پرانے صحابہ شروع کے مسلمان تو آپ نے کہا تو انظر پیشے ہو جاؤ پیشے ہو جاؤ پیشے کرتے کرتے وہ بالکل دروازے پہ چلے تو ابو سفیان کہنے کے دیکھو یار عمر نے مری کتنی بیچتی کی غلاموں کو آگئے کرتے ہمیں پیشے کرتے سحیل بن عمر کہنے کے بیسکی کا بات انہوں نے اسلام میں پہل کیوں آگئے نہیں کہل گئے ہم نے انتاقیر کیا ہم پیشے رہے گئے تو ایک دم پھر آپس میں کہنے لے گئے اگر آخرت میں پیشے رہے گئے پھر کیا بنے گا یہ تھا وہ ذہن جو اللہ کے نبی نے بنائے تو دونوں سارے آئے حضرت عمرہ کے پاس کہنے گئے میاں جو تونے گئے ٹھیک ہمیں کوئی گلہ نہیں پھر اب یہ بتاؤ کہ ہم آخرت میں پیشے نہ رہیں کو اس کا طریقہ تو بتاؤ کہنے تو تم اللہ کی رہ میں جان دے دو جہاں انہوں نے جانے دین تو تم ساتھ ہو جاؤ کہنے بھائی یہ ہم کر سکتے ہیں تو یہ سارے قریشی سردار واپس آئے اور اپنا سب کچھ لے کر یہ نکلے ہیں شام میں اس وقت روم کے خلاف جہاد اور یرموک کی لڑائی سر پہ آ چکتا تو ایک دن تو حارث بن حشام جب نکلے نا مکہ سے تو سارا مکہ ان کو چھوڑنے کیلئے باہر تک آئے وہ سب رو رہے تھے تو حارث بن حشام کہنے کے لوگو اللہ کی قسم مکہ سے محبوب جگہ کوئی نہیں تم سے محبوب لوگ کوئی نہیں پر مسئلہ آخرتہ ہے مسئلہ آخرتہ ہے ہمارے غلام اتنا آگے بڑھ چکے ہیں کہ یہ سارا مکہ سونے کا پہاڑ بن جائے اور میں ان کو خرش کروں تو میں ان کے ایک دن کا عجر نہیں پا سکتا میں چاہتا ہوں جان کا نظرانہ پیش کر کے ان کے برابر ہو جاؤں آگے تو نہیں جا سکتا برابر تو ہو جاؤں مجھے یہ چیز لے کے جا رہے تو وہاں نو دن وہ لڑائی مسلطل رہی جرموک کے لڑائی نو بیسے تو رشکر آم نے سامنے ایک دو مہینے پڑھے رہے لیکن لڑائی نو دن مسلطل رہی تو اس میں کبھی مسلمان دبتے دبتے حضرت خالد کے خیمے کے قریب پہنچے تو اکرمہ بن عبی جہل رضی اللہ تعالیٰ جو ابو جہل کے بیٹے تو انہیں ایسے اپنے سر سے لوہے کے ٹوپی اتار کے پھینک اور تلوار کی نیام پہ پھینک اور سر پہ وہ عرب کا عمام ابان کہا ہے بھئی کوئی میرے ہاتھ پہ مرنی کے لیے تیار بیت کرنے کو کوئی ہے تو خالد بن ولید انہوں کا ہاتھ پکڑ لے کہا نہیں نہیں یہ کام نہیں کرنا ابھی تیری ہمیں ضرورت تو یہ دونوں اپس میں رشتے دار ہیں ایک ہی قبیل ہے مخزونی تو خالد بن ولید کو انہوں نے ہاتھ جھٹا دے علیہ کا انہی علیہ کا انہی بڑا سخت لفظ ہے پیشار جاؤ میں صرف اتنی کہہ سکتا ہوں پیشار جاؤ ورنہ اس سے سخت اس کا ترجمہ ہے پیشار جاؤ تو میں پتہ نہیں تو مجھ سے آگے نکل چکا ہے اور میں پیشے رہ چکا ہوں مجھے لیٹ نکالنی ہے لیٹ کہ میں اور میرا باپ ساری زندگی اسلام کے خلاف لڑتے رہے آج ہی تو وہ دھبا اور داغ دھونا ہے اور آج میں بھاگ جاؤں تو آگے کیسے میرا کام بنے گا تو چار سو قریشی سرداروں نے ان کے ہاتھ پر بیٹھ گئے اور ان چار سو نے ثابت قدم ہو کر جو قدم بڑھائے تو روم کا لشکر کا مو پھر گیا لیکن اس میں سے اکثر ختم ہو چکے تھے جب روم پیشہ اٹ گئے تو پھر خالد بن ولید واپس لوٹ کر آئے تو کیا دیکھا کہ ان چار سو میں سے اکثر شہید تھے اور اکرمہ کے بیٹے ختم ہو چکے تھے اور اکرمہ کے آخری سانس تھے تو انہیں ایک دم ان کو اپنی گودھ میں لیا اور اکرمہ کے بیٹے عامر بی نے اکرمہ ان کو اپنی پندلی پر رکھا ان کو گودھ میں لیا اور رونے لے کہا ایسے ہی اشراف ایسے ہی جانے دیا کر پھر ان کے موہ میں پانیٹ اپکا ہے تو ان کو تھوڑا ہوش آگی کون کون کہا میں خالد ہوں خالد لیمانی دبارہ کیا فیصلہ ہوا کیا فیصلہ ہوا جنگ کا کیا فیصلہ ہو اللہ نے تیری آنکھیں چھنڈی کر دے روم کے قدم اکھڑ گئے روم کے قدم اکھڑ گئے کہا اچھا عمر کو بتا دے نا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا جو تم نے کہا تھا وہ تو ہم نے کر دیا میں کہا تھا ادھر جا کے جان دے دو تو برابر ہو جاؤ گے کہا عمر کو پیغام دے دینا جو تم نے کہا تھا وہ ہم نے کر دیا اور جان اللہ کے سپرد ہوئی تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہو غصے میں آ گیا عربوں میں دستور تھا جب خوش ہوتے تھے تو باپ کے نام سے پکارتے تھے اور جب غصے ہوتے تھے تو ماں کے نام سے پکارتے تھے تو عمر رضی اللہ عنہ کی ماں کا نام ہے حنتما تو کہنے لگے کہنے لگے آج کے بعد حنتما کا بیٹا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ قرآش نے جان کی قربانی نہ پیشنی تو یہ محنت اس وقت کو ہی ہے مثلا جسا ہماری ہم ہم سب شہوت کے غلام ہو گئے سنے چانی کے غلام ہو گئے یہ تغلیب کی محنت جرباب اور سہر سے نکلنے کی محنت کہ آخرت کی عظمت فحید و رسالت کی بات عامال کی بات سنو 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 شاہر گل کی کھڑکیں کھل جائیں اور کہیں سے کوئی آواز اندر جا کر کچھ کلاتوں پیدا کروے سجری بستی میں کوئی بہار آ جائے اس حال کی موت بڑی بے قیمت مواتے میں رہتی ہے وہ عزت رو کامیادی کیا کامیادی جسے موت مٹا دے موسیقی